نمشکار دوستو آج کے لرننگ کا فوکس ہے سنگل یونٹ فرنچائز اگریمنٹ ہم لوگ فرنچائز اگریمنٹ میں ہیں اور ایک فرنچائز اگریمنٹ ہوتا ہے سنگل یونٹ فرنچائز اگریمنٹ کے نام پہ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سنگل یونٹ فرنچائز اگریمنٹ ہوتا کیا ہے تو جیسے نام آپ کو سجسٹ کر رہا ہے صرف ایک یونٹ فرنچائز کی آپ کو ملی ہوئی ہے اور وہ سنگل یونٹ اس اگریمنٹ کے تحت آپ کو ادھکار ملتا ہے فرنچائزر کی طرف سے کہ آپ کو وہ آثورٹی ملے کہ آپ اس کو رن کر سکیں ایک ہی صرف یونٹ ایک ہی جگہ پہ آپ آپ اپریٹ کر رہے ہیں ایک سپیسیفائیڈ ایریا میں آپ یوز کر رہے ہیں اس کا ادھکار تو یہ آپ کو ادھکار ملتا ہے اور اس کے تحت جو اگریمنٹ ہوتا ہے اسے سنگل یونٹ فرنچائز اگریمنٹ کہا جاتا ہے تو اس میں اگین یہاں پہ پرمیشن ہے فرنچائزی کو کہ وہ فرنچائزر کا اس کا ٹریڈ کا نام استعمال کرے یا کوئی بھی سروس مارکس ہیں یا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ استعمال کرے تو وہ اس اگریمنٹ میں ڈیٹیل رہتی ہیں اور منشن رہتی ہیں تو یہ بڑا کامن قسم کا اگریمنٹ ہے زیادہ تر ایسے فرنچائز اگریمنٹ ہوتے ہیں جو سنگل یونٹ فرنچائز اگریمنٹ کہلاتے ہیں یہاں پہ ایک ڈائریکٹ سمبند بنتا ہے فرنچائزر اور فرنچائزی کے بیچ تو وہ ایک سمبند وہ بنتا ہے ڈیریکٹ اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے اس پہ کوئی میڈل من یا کوئی بیچ میں کچھ بچولیا نہیں اس میں جڑا ہوا رہتا ہے یہ ڈائریکٹ آپ کا ریلیشن فرنچائزر سے بنتا ہے تو زیادہ تر یہ فرنچائزی والا مینجڈ یونٹس ہوتے ہیں پر اس میں ایسی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے کہ فرنچائزر اپنے ہائرڈ مینجرز دے اور وہ اس سائٹ کو رن کرے سپیسیفائیڈ پیریٹ کے لیے یا ہمیشہ سو اگر ان پور ڈیپینڈ کرتا ہے کیسا آپ کا اگریمنٹ اپنے فرنچائزر کمپنی کے ساتھ آپ کا ہوا ہے ایسا فرنچائزی تو سنگل یونٹ فرنچائز سمجھنے کی قریہ ہم اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں تو جہاں پہ ہم سنگل یونٹ کی بات کرتے ہیں تو فرنچائزی کے پاس اب رائٹ آجاتا ہے کہ وہ ساری جو ہمیں فیسیلیٹیز ملی ہیں ہم اسی جگہ اس کو فریلی ہم استعمال کر سکتے ہیں اس پیسیفائیڈ پیریٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو زیادہ تر جو ایریا جس پہ وہ لوکیشن پہ وہ کام ہو رہا ہے اس زیادہ تر فرنچائزی دوارہ ہی رن اور مینیز کیا جاتا ہے اس کی اونرشپ بھی زیادہ تر فرنچائزی کی ہی رہتی ہے پہ اگین یہاں ہم جنرل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ڈیپینٹ کرتا ہے ویرییشنز کین بی دیر اور جیسا اگریمنٹ ہوا ہے فرنچائزر کے ساتھ اس حساب سے وہاں کی کنڈیشنز ہوتی ہیں یہاں پہ جب سنگل یونٹ فرنچائز کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کے ایکسپینسز بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی یونٹ میں ہمیں سارے ایکسپینسز کو ایڈجسٹ کرنا ہے جب ملٹیپل یونٹس ہمارے پاس رہتے ہیں فرنچائز کے تب ہم اپنے ایکسپینسز کو سپریڈ کر سکتے ہیں پر یہاں پہ یہ سمبھب نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ جتنے بھی ایکسپینسز ہیں ہمیں ایک یونٹ میں ہی کھپانے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایکسپینسیب ہو سکتا ہے ایک یہ ایسپیکٹ اس میں یال رکھنے والی بات ہے اگین جیسا بھی یہ سنگل جونٹ والا اگریمنٹ ہو جو کنڈیشنز فرنچائزر اس میں لگاتا ہے اسی حساب سے یہ اگریمنٹ بنتا ہے زادہ ایسے اگریمنٹ کو موم ان پاپ کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ ایک پیرنٹ ہے اور ایک اس کا ڈیڈی ہیں ایک مدر ہیں تب ہی موم ان پاپ سنگل یونٹ ہیں یہ تب ہی ایسے نام سے یہ پاپلر ہوتے ہیں یہ فرنچائز اگریمنٹ جہاں پہ ایک صرف سنگل جونٹ آپریشن فرنچائزی کو رائٹ میں ملتا ہے ایک ڈیفائنڈ ٹیریٹری میں ایک ڈیفائنڈ پیریٹ کے لیے مینج کرنا اور جب آگے بڑھتے ہیں تو اب ہم اس میں دیکھیں گے ایک سنگل جونٹ فرنچائز کا آپریشن میں کیا کیا چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنی ہے سو دوستو جو آپریشنز اب پہ ہم دھیان دیتے ہیں سنگل یونٹ فرنچائز کا سو اگین اس فارم میں فرنچائز رائٹ دے رہا ہے کہ آپ یہاں پہ ایک پرٹیکلر ایریا میں ایک پرٹیکلر ٹیریٹری کے لیے آپ وہ یونٹ اسٹیبلش کریے اور یہ ہنڈز آن طریقہ ہوتا ہے مینج کرنے کا کیونکہ فرنچائزی ہی زادتر مینج کرتا ہے پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فرنچائزہ کمپنی اپنے ہائرڈ مینجرز پروائیٹ کرے جیسا میں نے پہلے بھی کہا اس پیسیلیٹی کو رن کرنے کے لیے اس آپریشنز کو مینج کرنے کے لیے پر زادتر یہ دیکھا گیا ہے کہ سنگل یونٹ فرنچائز میں فرنچائزی ہی سارے آپریشنز مینج کرتا ہے کمپنی کی طرف سے یعنی فرنچائزر کی طرف سے پر ایسا اگریمنٹ ڈیفر کر سکتا ہے جہاں پہ فرنچائزر انسسٹ کرے کہ نہیں ایک سپیسیفائیٹ پیریٹ کے لیے یا پورے سمیں کے لیے ہمارے ہی ہائرڈ مینجرز کام کریں گے اور باقی جتنے سب آڈینیٹس ہیں سٹاف ہیں وہ آپ کو رکھنے پڑیں گے تو اگین یہاں پہ فرنچائزر کوشش کر رہا ہے کہ جو اس کا انٹریسٹ ہے جو کالٹی وہ چاہ رہا ہے اس سروس کی اس پرادکٹ کی وہ ہمیشہ بنی رہے اور اس میں کوئی بھی گیپس نہ آئیں یہ اس کا مین اوبجیکٹیو ہوتا ہے جہاں ہم سنگل یونٹ فرنچائزز کی بات کرتے ہیں تو منیمم جو سٹانڈرڈز ہیں منیمم ایکسپیکٹیشنز وہ کیا ہوتے ہیں سو ایک ہمیشہ جو ایکسپیکٹیشنز ایک فرنچائزر کی ہوتی ہے وہ فرنچائزی کو کوشش کرتی ہے کہ وہی جو ایکسپیکٹیشنز ان ایکسپیکٹیشنز کو وہ پورا کرے سو نمبر ون ایک سب سے پہلے آسپیکٹ آ جاتا ہے اس سنگل یونٹ فرنچائز کا جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو کی ڈیٹیلڈ ہیں اس اگریمنٹ میں ان کو فلفل کرنا ضروری ہے وہ فرنچائزی کی رسپونسیبیلٹی ہے اور اگین یہ اس لئے ہو رہی گی تاکہ پوری یونیفارمٹی مینٹین رہے وہ سٹانڈرڈز مینٹین رہے ہیں وہ کالٹی مینٹین رہے ہیں تبھی فرنچائزرز کانسٹنٹلی آپ کو سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں بائی وی آف اڈوائزری کاؤنسلنگ ٹریننگ وہ سپیسیفائیڈ آپ کو پروڈکس دے رہے ہیں یا پرچیزز آپ کو سپیسیفائیڈ وینڈر سے کرنی ہے یا سپیسیفائیڈ مشینری خرید دی ہے سو اگین وہ منیمم سٹانڈرز کو مینٹین کرنے کے لیے تاکہ کوئی اس میں گڑھ بڑی نہ ہو یہ انشور کر رہا ہوتا ہے یہ اگریمنٹ اور یہ پرویشن فرنچائزر کی طرف سے تو سب سے جو پرومیننٹ پیج ہوتا ہے وہ جو منیمم جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اسی لینگویج کو یوز کرتے ہوئے وہ سارا ڈیٹیل ہوتا ہے اس سنگل یونٹ فرنچائز اگریمنٹ میں انہی منیمم سٹانڈرز کو اور آگے کنٹینیو کرتے ہوئے تو جہاں پہ جیسے ہی فرنچائزی اس اگریمنٹ میں شامل ہوتا ہے تو وہ جو نالج ضروری ہے اس آپریشنز کو مینج کرنے میں کیونکہ ایز ای فرنچائزی آپ جب اگریمنٹ میں انٹر کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ گیان نہیں ہے اس آپریشنز کے بارے میں یا جس طریقے سے فرنچائزر چاہ رہا ہے تو وہ سارے ڈیٹیلز جو اس اگریمنٹ میں جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کلیرلی اویر ہونے کے لیے آپ کو الارٹ رہنا ضروری ہے یا آپ کو ویل ریسرچڈ پہلے ضروری ہے آپ کے لیے بھی یا اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ کا لائر ہونا چاہیے ایک لیگل پوزیشن والا لیگل سٹینڈنگ والا جنہ جو کی ان ایسپیکٹس کو آپ کو کلیرلی سمبھالے سمچھائے تاکہ آپ کے اوپر جو زمیداریاں ہیں جو رسپانسیبیلیٹیز ہیں اس کو آپ بکھو بھی پورا کریں یہ بہت ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کیونکہ وہ آپ کا جو فرنچائزر ہے وہ مینیمم سٹینڈرڈ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو جب تک آپ کی کلیرلیٹی نہیں رہے گی ان پوائنٹس کو سمجھنے میں تب تک آپ ویسا ڈیلیور نہیں کر پائیں گے اس پر دی ایکسپیکٹیشن آف دی فرنچائزر تو ہمیشہ کچھ کنڈیشنز ایسی بھی آتی ہیں جب فرنچائزی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے فرنچائز اگریمنٹ جیسے کر بھی لیا ہے تو سارے فرنچائز اگریمنٹ ایک جیسے ہوتے ہیں اس پہ کیا ڈیٹیل میں سمجھنا یہ بات آپ من سے ہٹا دیجے کیونکہ ہر فرنچائز اگریمنٹ میں ڈیٹیلنگ ڈیپینڈ کرتی ہے فرنچائزر کے اوپر نمبر ون ساتھ میں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ وہ کس قسم کا بزنس ہے تو آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے یہ لرننگ آپ کو ساری پروائیٹ کی جا رہی ہے کہ وہ پورا جو سکوپ آف آپریشنز ایسے رہتا ہے جو کہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سارے کون سے کامپننٹس ہیں کن کن ٹائپ کے فرنچائز اگریمنٹ ہوتے ہیں اور آج کا فوکس ہمارا چل رہا ہے سنگل یونٹ فرنچائزز پہ تو ان ایسپیکٹ کو جتنا آپ ڈیٹیل طریقے سے دھیان میں رکھیں گے اتنا ہی آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا تو اب ہم لوگ یہ سمجھ گئے کہ سنگل یونٹ فرنچائز اگزائٹلی میں کیا ہوتا ہے اس کن کن باتوں کا اس میں دھیان رکھنا ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ فرنچائز میں ایک فرنچائز اگریمنٹ ہم لوگ کیوں کریں فرنچائز بزنس میں ہم لوگ آئیں کیوں آئیے اس کے اب ہم لوگ اڈوانٹیجز سمجھتے ہیں سب سے پہلے اڈوانٹیجز اور اس کے بعد ہم لوگ ڈس اڈوانٹیجز بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آپ کوئی بھی فیصلہ لیں تو ہمیشہ جو اس کے برے ایسپیکٹس ہیں وہ بھی آپ کو اس کو اگنور کرنا نہیں ٹھیک ہے ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے تو سب سے بڑا اڈوانٹیجز جو ایک فرنچائز بزنس میں ہوتا ہے کہ آپ اس انڈسٹری کا حصہ بن جاتے ہیں اس بزنس کا حصہ بن جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کو گیان نہیں ہے پر یہاں آپ کیا ڈپینڈ کر رہے ہیں آپ اپنے فرنچائزر کا جو گیان ہے یا اس کا ایکسپیرینس ہے اس کی ایکسپرٹیز پر نربر ہیں اور اس پہ اس لئے بھروسہ کر رہے ہیں کیونکہ دوسرے نے اس بزنس میں یا اس پرادکٹ یا اس سروس میں کچھ کام کر کے دکھایا ہے تو وہ آپ کو ایک شورٹی مل رہی ہے ڈسپائٹ دا فائٹ کہ آپ کو اس دھندے کے بارے میں اس انڈسٹری کے بارے میں زیادہ گیان نہیں ہے سو یہ ایک سب سے بڑا اڈوانٹیج ہے بغیر زیادہ جانے تب بھی آپ بزنس میں شامل ہو سکتے ہیں کانفرینٹلی شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں اچھا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اوور پیریڈ آف ٹائم جیسے ہی سے سیکھتے جائیں گے بزنس اور بڑھتا جائے گا اور آپ کی لرڈنگ بھی ہو رہی ہے اور آویرنس بھی بڑھ رہی ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ضروری نہیں ہیں کہ آپ بزنس سیوی ہوں کیونکہ یہاں پہ ساری مارکٹنگ ریسرچ وہ ٹائم انٹیسٹڈ فارملہ آپ کو ایک سکسیسور فارملہ ہینڈ آور ہو رہا ہے اس اگریمنٹ کے ساتھ آپ کو وہ رائٹ مل رہا ہے تو اگین کم جانکاری لیے ہوئے یا ایسی ٹیکنیکل جانکاری نہ لیے ہوئے بھی آپ کو ایک موقع ملتا ہے تھرو فرنچائز اپنے بزنس کو رن کرنے کا اپنی خود کی ترقی کرنے کا اپنے کریئر کو آگے پڑھانے کا یا آنٹھرپینورشپ میں آنے کا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے ایک فرنچائز اگریمنٹ یا فرنچائز بزنس شروع کرنے کا تو آپ انویسٹ کس میں کر رہے ہیں ایک ویل اسٹیبلشٹ کمپنی میں جس کا پاس ایک برانڈ ایمیج ہے جس کے پاس ٹریڈ مارکس ہیں جس کے پاس ڈیفائنڈ پروسیسز ہیں جن کا سکسیسفل پروڈکٹ ہے اس کی سکسیسفل سرویسز ہیں اس کی آفٹر سے اس نے ہر آسپیکٹ پہ ریسرچ کیا ہوا ہے ٹائم ٹیسٹڈ ہے وہ آپ کو ایک پکی پکائی کھیر بل رہی ہے جس کو آپ کو اب اچھے سے مینٹین کرتے ہوئے لمبے سمیں تک کھانی ہے یہ آپ کو انشور کرنا ہے اور یہی فرنچائزنگ بزنس کا لے جانے کا ایک اچھا طریقہ ہے یا اسے سمجھنے کا ایک اچھا طریقہ ہے اور آبیسلی آز یو مووو اہیڈ آپ کو اس میں نئے سکل سمجھ میں آئیں گے اس کا کیسے گیم اس کی باریکیاں سمجھ میں آئیں گی تو وہ آپ کی لرننگ اس بزنس میں دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جائے گی لیکن آپ جب کانسٹنٹلی اس میں بڑھ رہے آگے آپ کے پاس سپورٹ ہے آپ کے پاس ایک ڈیفائنڈ ڈیفنیٹ اچھی ایکسپرٹیز ہے جس کے مادہم سے آپ کو سپورٹ ملا ہوا ہے اور آپ کو کانسٹنٹلی وہ ٹریننگ بھی مل رہی ہے اور وہ بڑے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کسی کمپنی نے بائی وے آف گوڈ سپورٹ تو یہ فائدہ فرنچائزنگ بزنس کا ایک اور بڑھ جاتا ہے کہ ہم ایسے بزنس کو کیوں شروع کریں ایسے فرنچائز اگریمنٹ کو کیوں شروع کریں تو اگین ان نون ٹیلیٹری ہے لیکن آپ فرنچائزنگ کے بیسس پہ اس پہ انٹریسٹ دکھا سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اور سکسیسفول ہی بڑھ سکتے ہیں تو یہ فرنچائز بزنس کا ایک فائدہ ہو جاتا ہے دوسرا فائدہ جو کی اگین پہلے فائدے سے ایک دم جڑا ہوا ہے آپ کو ایک ریڈی کسٹمر بیس مل جاتا ہے دوستو آپ کو کوئی اس پہ جدو جہج نہیں کرنی ہے کہ آپ زیادہ آپ کے پاس کسٹمر کیسے آئیں گے ہمارا سامان کیسے بکے گا وہ پہلے ہی سے برینڈ اتنا پاپلر ہے اس کی فین فالوونگ ہے اس کا کسٹمر بیس ریڈی ہے برینڈ کی اویرنیس ہے لوگ جانتے ہیں اس برینڈ کو آپ جیسے ہی اپنا سائنیج لگائیں گے تو آتے جاتے سب کے پاس انفرمیشن ہو جائے گی کہ یہاں پیٹزا ہٹ کھلنے والا ہے اور سب کو معلوم ہے پیٹزا ہٹ کے بارے میں کیونکہ وہ اس برینڈ نے اپنی ایمیج بنائی ہوئی ہے لوگوں کو یہ بھی اویر ہے کتنے قسم کے یہاں پیٹزیں ملتے ہیں پیٹزا کے علاوہ یہاں کیا کیا ملتا ہے تو ان کو فلیورز ان کو ٹیسٹ پہلے سے ہی معلوم ہے آپ کو اگین ایز ایسیڈ ایک رننگ بزنس کی اپورچنیٹی ملتی ہے اس فرنچائز اگریمنٹ کے تحت کیونکہ کسٹمرز انٹیسپیٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں یہ کالٹی ملے گی یہ سٹینڈرڈز ملے گے آپ کے لئے بھی کام آسان ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہر دن ہر ہفتے ہر مہینے اتنی ہم سیل ایکسپیکٹ کریں گے اتنا فوٹ فال ہم ایکسپیکٹ کریں گے اتنی ہمارے پرچیزز ہمیں کرنے پڑیں گے اتنی ہمیں سٹاف رکھنی پڑے گی تو یہ ساری اپلیننگ اسی لئے کر پا رہے ہیں اس کا اچھا کسٹمر بیس ہے تو وہ جو ایفورٹ آپ کو مارکٹنگ ایڈبرٹائزنگ میں لگانی ہے آپ کا آدھے سے زیادہ کام پہلے سے ہو گیا ہے اس لئے فرنچائزنگ بزنس آسان ہے لوکرٹیو ہے اور آپ کے فائدے کا ہے رسک ہر بزنس میں رسک ہوتا ہے پر یہاں پہ کیا ہے آپ کا سارا رسک جو ہے ٹرانسفر ہو گیا ہے آپ کا رسک ریڈیوز ہو گیا ہے کیونکہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے ٹیسٹڈ ہے سکسیسفل ہے ایک برانڈ ایمیج ہے وہ کمپنی ضرور آپ کے لئے نئی ہے لیکن اس نے پہلے سے کام کیا ہوا ہے ایک نئی ٹیرٹری میں وہ آ رہی ہے یا پہلے کسی اور کے پاس وہ ذمہ داری تھی اب وہ آپ کے پاس آ گئی ہے ایکسپیرینس کام ہے سکسیسفل کام ہے تو وہ رسک آٹوماتیکلی کم ہو جاتا ہے ساری چیزیں ٹائم ٹیسٹڈ ہیں ٹرائیڈ ہیں اور وہ سکسیسفلی ٹیسٹڈ ہیں تو آپ کا کام آدھا پہلے ہی سے ہو جاتا ہے ریڈیوز آپ کی رسک ہو جاتی ہے تو اور بزنس میں اس سے بڑا سپورٹ کیا ہو سکتا ہے تو یہ دیفنیٹ ایک ایڈوانٹیج آپ کو یہاں ملتا ہے ریگلر سپورٹ آپ کو مل رہا ہے ایک آپ کا گارڈ فاردر ایک منٹر ایک کاؤنسلر ایک ٹرینر آپ کے پاس کانسٹنٹلی اویلیبل ہے آپ کے سپورٹ کے لیے آپ کے گائیڈنس کے لیے آپ کی کاؤنسلنگ کے لیے سو اگین جو آپ کی کمی ہے اس بزنس کو نہ سمجھنے کی ٹیکنیکل سیوی نہ ہونے کی یا بزنس سیوی آپ نہیں ہیں اس کے باوجود بھی وہاں پہ پوری آرگنائزیشن کھڑی ہوئی ہے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو ایڈیشنل کوئی بھی ڈائریکشن چاہیے یا کاؤنسلنگ چاہیے یا اینی کائنڈ آف سپورٹ چاہیے وہ دینے کو آپ کو تت پر ہے کیونکہ آپ کی سکسیس میں ہی فرانچائزر کی بھی سکسیس جڑی ہوئی ہے تو وہ تو چاہے گئی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پہ آگے بڑھیں کیونکہ جتنا آپ اچھا کریں گے تو رویلٹی بھی فرانچائزر کو جائے گی تو ان کا بھی بینیفٹ ہے وہ ڈیفنیٹلی اپنے پرادکٹ میں انٹریسٹڈ ہیں اس کی ایمیج میں انٹریسٹڈ ہیں اس کے اور گروت میں انٹریسٹڈ ہیں جو کہ آپ پروائیٹ کر رہے ہیں اور آپ ریگلر انہیں فیز دے رہے ہیں یا رویلٹی پروائیٹ کر رہے ہیں ان سے پرچیزنگ کر رہے ہیں ان کا بھی بزنس بڑھ رہا ہے ان کی برانڈ ایمیج اور بڑھ رہی ہے پرموشن ہو رہا ہے آٹبٹائزنگ ہو رہی ہے تو ان کے لئے بھی فائدے کی چیز ہے اور آپ کے لئے بھی فائدے کی چیز ہے یہ آپ کو سپورٹ مل رہا ہے جو کہ اور کسی اپنے بزنس میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا ساتھی ساتھ دوستوں اور اپرسوریٹیز میں آ رہی ہیں جب آپ بہتر کرتے ہیں اس بزنس میں فرنچائز بزنس کے تو آپ ایک سنگل یونٹ سے آپ نے شروع کیا پھر آپ ملٹپل یونٹس کی طرف جا سکتے ہیں آپ نے اب دیکھ لیا کہ اگر ایک یونٹ اتنے پیریٹ کے لئے آپ نے چلائی ہے تو یہ اس کا بینیفٹ ملا ہے اب آپ کو اور کانفرنس آ گیا ہے اس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں نئی ٹیرٹری میں لے کے جا سکتے ہیں ڈیفرنٹ شہر میں آپ لے کے جا سکتے ہیں اور لوگ ایکسپیرینس اپنے آپ اس میں لگا سکتے ہیں آپ خود اس میں آپ ایکسپیرینس ہو گئے ہیں آپ کے پاس کانفرنس آ گیا ہے کافی بزنسز ایسا بھی کرتے ہیں کہ انیشلی فرنچائزنگ ارنجمنٹ میں وہ شروعات کرتے ہیں اپنے بزنس کو اس کے بعد اس میں بزنس کی اتنی ایکسپیرٹیز ان کو خود مل جاتی ہے کہ ان کو فرنچائز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ اپنے ہی بیسز پہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنا نیا سیٹ اپ شروع کر لیتے ہیں تو وہ بھی پاسیبلیٹی اس میں ہوتی ہے کیونکہ آپ جب بزنس میں کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ملتا ہے آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے آپ کو ہینڈز آن ایکسپیرینس ملتا ہے اور سارا کھیل ڈیوانڈ سپلائی کا ہے سو جب آپ کو اس مارکیٹ کی پوزیشن بیٹر لگ جاتی ہے سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کے پاس وہ کونفوڈنس رہتا ہے اپنا برانڈ کرنے کا تو اگین یہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے لیکن شروعات پہ دیفنیٹلی آپ کو آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں تو کانٹینیو تو گرو دیفرنٹ لوکیشنز نیو تیریٹریز سو یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ پرچونٹیز جو ایکسپیرین کرنے کی آپ کو ملتی ہیں اب دوستو جب ہاں ہم نے بینیفیٹس دیکھے ہیں آئیے اب اس کے ڈسادوانٹیجز بھی دیکھتے ہیں تو دوستو جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں ہم نیگیٹیو نہیں بن رہے ہیں ہم بلکہ اور پوزیٹیو بن رہے ہیں اور فارم بن رہے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھ کے چلیں تو یہ ایک بہت ہی وائز ڈیسیشن ہے کہ ایسا اگر ہو گیا تو یا ہم کیا ایسا نیگیٹیو ایکسپیکٹ کریں جو کی ہمارے سامنے آ سکتا ہے تو ایٹیس بیٹر کہ آپ کا جو گھوست ہے یا آپ کا جو چور ہے یا آپ کے جو اپننٹ ہے اگر آپ کو نون رہے گا تو آپ کا ریاکشن اس تھیتی میں بہتر ہوتا ہے تو یہ ایڈوانٹیج ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو نیگیٹیوٹی ہے جو ڈیسڈوانٹیجز ہیں اس کو کیسے ہم اپنی پوزیٹیوٹی میں کنورٹ کریں اس کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ وہ اگزیکٹلی بھی ڈیسڈوانٹیجز کون کون سے ہیں تو آئیے اس میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم لوگ کلیرلی سمجھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ڈیسڈوانٹیجز ہیں جو کی ہمیں دھیان میں رکھنے ہیں ایسے فرنچائز بزنس کے انٹر کرنے سے پہلے تو سب سے بڑا ڈیسڈوانٹیج ہے جو فرنچائز بزنس کا آپ کی کریٹیوٹی لیمٹ ہو جاتی ہے آپ کی سوچنے کی کپیسٹی ساری گائیڈڈ ہے بائی دی ادھر کمپنی بائی دی ادھر کمپنی یور فرنچائزر آپ سمجھ رہے ہیں بات کو تو آپ کی جو کریٹیو جو ابیلٹیز ہیں وہ لیمٹ ہوتی ہیں آپ کے پاس جو منیوورنگ سپیس ہے آپ کے پاس جو ایک اپنے بزنس کو خودی گرو کرنے کی وہ لیمٹ ہو جاتی ہے کیونکہ سارے آپ کو ایکشنز لینے ہیں اکارڈنگ ٹو دی فرنچائزر اکارڈنگ ٹو دی کنڈیشنز جو انہوں نے سیٹ کی ہیں جو پہ آپ نے سائن بھی کیا ہے کس طرحے سے آپ اس بزنس کو رن کریں گے ہر چیز ڈیفائنڈ ہیں ڈیٹیلڈ ہیں اب آپ کی مجبوری ہے انہی کو فالو کرنا تو فلیکسیبیلٹی فیکٹر اس میں لیمٹڈ رہتا ہے بہت ہی کم رہتا ہے کیونکہ آپ کو ساری جہاں تک کی مارکٹنگ ایڈوٹائزنگ پروسیسز وہی برینڈ آپ کو استعمال کرنا ہے تو وہ آپ کو بھی اپنا نام کس طریقے سے اس برینڈ کے ساتھ جوڑنا ہے یا نہیں جوڑنا ہے وہ ساری ڈیٹیلڈ ہے تو وہ فلیکسیبیلٹی فیکٹر اور آل موسٹ اس میں کم سے کم ہو جاتا ہے یہ سب سے بڑی ایک ڈیسڈوانٹیج یہ آپ کے سامنے ہوتی ہے تو آپ ریسٹرکٹڈ ہیں کرییٹیولی سو آپ کو صرف سرٹن رولز فالو کرنا ہے تو ایک ٹیچر اور بچے کی طرح رول ہو جاتا ہے کہ آپ کو ڈیفائنڈ بتایا کہ آپ پہلے یہ کریں گے پھر یہ کریں گے پھر دوسرے سٹیپ لیں گے تو اس حساب سے آپ ریسٹرکٹیو فیل کر سکتے ہیں اس فرنچائزنگ کے بزنس میں دوسری امپورٹن بات جو کی ایک ڈیسڈوانٹیج ہے بڑا آپ کو ساری فنانشل انفرمیشن آپ کے فرنچائزر کے پاس اویلیبل ہوتی ہے آپ کو پروائیڈ کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ باؤنڈ ہیں اس کانٹرائٹ کے ساتھ کہ آپ سارے فنانشل فائٹس اپنے پرچیزز سیلز جتنے ایکسپنسز ہو رہے ہیں جو ریپورٹس جنریٹ ہو رہی ہیں جو ریپورٹس ڈیوانڈ ہو رہی ہیں ساری انفرمیشن آپ کو کلیرلی شیئر کرنی پڑتی ہیں فرنچائزر کو تو ساری انفرمیشن آپ کی اویلیبل رہتی ہے دو دی کمپنی وہ پورا سمجھتے ہیں کی آپ کی پروگرس کیسی چل رہی ہے وہ ساری چیزیں انیلائز کر رہے ہیں دوستو یہ جو ایسپیکٹ ہے جہاں پہ آپ کو کلیرلی شیئر کرنی پڑتی ہے انفرمیشن فنانشل انفرمیشن آپ شیئر کر رہے ہیں تو یوزول جو ہیومن تینڈنسی ہے یہ سارے آپ کے سیکرٹس ہیں یہ ساری کلیسیفائیڈ انفرمیشن ہے جو کی آپ کو پروائیڈ کرنی پڑتی ہیں شیئر کرنی پڑتی ہیں اپنے فرنچائزر کے ساتھ تو یہ ایک رسٹکٹیو آکشن سمجھا جا سکتا ہے جو کی آپ کو کانشیسلی ٹرابل کر سکتا ہے تو جہاں آپ ریویل کرتے ہیں یعنی آپ ولنربل ہو رہے ہیں آپ کی ساری جو پوزیٹیوز ہیں آپ کی ساری جو نیگٹیوز ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ چلے جاتے ہیں تو یہ انفرمیشن جہاں آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ ولنربل ہو جاتے ہیں اور ایک طریقے سے ڈیپینڈنس جو ہے آپ کا شفٹ ہوتا ہے اپنے فرنچائزر کی طرف تو اس کا جو مین اوبجیکٹیو ایسے رکھا گیا تھا کیونکہ فرنچائزر جتنا آپ کے بارے میں جانے گا اپنے بہتر آپ کو سپورٹ اور گائیڈنس پروائیڈ کر پائے گا تو یہ اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے یہ ایک نیگٹیو ایسپیکٹ جیسا میں نے کہا آپ کے لیے یہ بن سکتا ہے بکوز آپ اس میں شیئر کر رہے ہیں اپنی ساری انفرمیشن اور وہ سینسیٹیو انفرمیشن جو فنانس ریلیٹیڈ ہے یہ میکس اٹھال دیفکلٹ یا چیلنج آپ کے لیے آپ جیسے دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے جو آپ کو اس کی جباریکی ہے آپ کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ جب ایسا ڈیسیشن لیں ایک فرنچائز اگریمنٹ میں آنے کا تو آپ بھی دھیان رکھیں کہ یہ ایسپیکٹ آپ کو پورا کرنا پڑے گا تو یا منٹلی آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے تب آپ کو کوئی چوٹ ایسی نہیں محسوس ہوئے گی تو آپ ہو سکتا ہے یہ جو نیگٹیویٹی ایسپیکٹ ہے اس کو آپ پوزیٹیوی مان کے آگے چلیں رائٹ دوستوں آئیے اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلی ڈیسڈوانٹیج یا کمی فرنچائز اگریمنٹ کی کیا ہوتی ہے فرنچائز بزنس کی اگلی کیا کمی ہوتی ہے تو ویسے تو کمیٹ کرتا ہے فرنچائزر ہر لیول پہ طرح طرح کی سپورٹ آپ کو پروائیڈ کرنا ٹریننگ پروائیڈ کرنا کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پروائیڈ کرنا پر ذاتر یہ بھی دیکھا گیا ہے کچھ کیسز میں جہاں پہ فرنچائزر نے جو پروائیڈ کیا تھا وہ ڈیلیور نہیں کیا یا اتنی گائیڈنس یا اتنی کائنڈ آف جو کالیٹی سروس یا ٹریننگ جو پروائیڈ کرنی تھی وہ نہیں پروائیڈ کی اور کیونکہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں فرنچائزر پہ انفرمیشن کے لیے تو اگر وہ ٹھیک سمیے سے نہیں آرہی ہے یا آپ کی مشینری ٹھیک سمیے پہ ریپیر نہیں ہو رہی ہے تو آپ کا بزنس سفر کر سکتا ہے کیونکہ آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں تھرڈ پارٹی پہ یعنی کی فرنچائزر پہ کہ آپ کو وہ ریگلر سپورٹ پروائیڈ کرے جو کی پرامسٹ ہیں اور وہ اگر نہیں آتی ہیں تو آپ کا بزنس سفر کر سکتا ہے آپ کا کام سفر کر سکتا ہے تو جو پرامس آپ اپنے کسٹمر کو کر رہے ہیں اگر وہ نہیں پورا ہوئیں گی تو آپ کی ریپیٹیشن بھی وہاں پہ خراب ہو سکتی ہے اور یہ ایک میجر کمی ہے کہ وہ لیول آف سپورٹ جو پرامسٹ ہے وہ اگر نہیں پوری ہوتی یا کروشل سمیں پہ فیل ہو جاتی ہے تو اس کیس میں آپ کے بزنس کے لیے یہ ٹھیک بات نہیں ہے یہ ایک اور ڈس اڈوانٹیج ہے جو کی ایک فرنچائز اگریمنٹ کا یا فرنچائزنگ بزنس کا آتا ہے ساتھ ساتھ دوستوں یہ جو کانٹریکٹ ہے فرنچائز والا یہ پارمنٹ نہیں ہے اکثر یہ پانچ پانچ سالوں کا ہوتا ہے پھر رنیو بل بھی ڈیفنیٹلی ہوتا ہے کہ اس سپیسیفائیڈ پیریٹ کے لیے آپ پھر رنیو کر لیجے پر لمبے سامنے تک یہ پارمنٹ چیز نہیں ہے اس کو بار بار رنیو کرنا ضروری ہے تو یہ بھی سسپنس سے کریٹ کر لیتا ہے کہ آپ نے جو بزنس شروع کیا ہے وہ کتنے سال تک چلے گا تو یہ ایک ڈاؤٹ ایک جو کانشنس میں جو بات کریپن کر جاتی ہے یہ بھی رہ رہ کے اس بزنس کو آپ کو ریبائنڈ کرتی ہے کہ یہ ایک اسپیکٹ ہے کہ یہ پرمنٹ نہیں ہے تو ایکسپائری آتی ہے وہ رنیو ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک لیمیٹنگ فیکٹر ایک بن جاتا ہے کیونکہ آپ دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں ہر چیز کے لیے تو ایک ٹیمپری کانٹریکٹ ہمیشہ ایک انسٹیبلیٹی ٹائپ کے کرتا ہے تو اگین وہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے کہ آپ کچھ پیریٹ تک اس اگریمنٹ میں رہتے ہیں یا ایسا ہی آپ کی سٹریٹیجی ہے کہ ہم پانچ سال تک فرنچائز بزنس چلائیں گے اس کے بعد ہم سولو بھی جا سکتے ہیں بداؤٹ اینی اسسٹنس کیونکہ پانچ سال میں ہم پوری اس کی ان این آؤٹ سمجھ لیں گے اور ہم اپنا برانڈ لانچ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کی سٹریٹیجی ہوتی ہے ہو سکتی ہے پر جو ڈیسڈوانٹیج کی بات ہے یہاں پہ یہ کانٹریکٹ پرمننٹ نہیں ہے یہ لیمیٹڈ پیریٹ کے لیے ہے تو یہ آپ کے بزنس کے لیے یہ آپ کے ڈیسیشنز کو رسٹرک کر سکتا ہے یہ اس کی ایک کھامی ہے ایک کمی ہے جو کی آپ کو اتحان میں رکھنی ہے تو یہ سارے ایسپیکٹس تھے دوستوں جو ہم نے آج کور کیے ہیں اس لرننگ پروگرام میں جہاں پہ ہم لوگ نے سنگل یونٹ فرنچائز اگریمنٹ کے بارے میں بات کی اس کو ڈیٹیل میں سمجھا اور ساتھ ساتھ دوستوں اس کے ساتھ یہ دیکھا کہ ہم فرنچائز بزنس کیوں شروع کریں اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور جہاں فائدوں کی ہم نے بات کی تو ہم نے اس کے نقصان اس کا دوسرا پہلو اس کے ڈیسڈوانٹیجز پہ بھی ہم لوگ نے دھیان دیا تو ہم آشک کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن یہ پہلوٹاں یہ پہلوٹاں یہ پہلوٹاں آپ کو دیفنیٹلی ایک بہتر انفرمڈ انڈیوڈوڑی بناے گی اور آپ اس تھیتی میں جب آپ پائیں گے تو آپ ایک اچھا انفرمڈ دیسیشن بے پائیں گے so continue to learn continue to watch and my good wishes to each one of you have a nice day موسیقا 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 موسیقا